اچھا یہ دیکھیں ہم نے ایک فنکشن لیا ہے x اب سائز ڈیفائن کیا ہے 0.01 initial condition لیا ہے کہ for value of x is equal to 0 y کی value جو ہے وہ 0 ہے اور y کی value 1 پر معلوم کرنی ہے یعنی basic stuff اب ہم اسے calculate کرتے ہیں تو یہ اس کا جو typical method ہے یہ formulas ہیں xn plus 1 is equal to xn plus h h is a step size جو کہ اس case میں ہمارا 1 over 100 یا 0.01 ہے اور y جو ہے function وہ add step size اور yn کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس نے سب سے پہلے step 1 میں کیا کیا یہ formula لگایا xn plus 1 is equal to xn plus h اور یہ آگیا x1 is equal to xn plus h جب اس نے یہاں پہ 0 درج کیا تو یہ x0 یہ x1 so it will sum x0 ہے یہ والی starting condition اور h1 over 100 ہے 0.01 تو یہ جمع کر کے 1 over 100 ہو گیا جب اسی کو ہم نے y کے لیے use کیا so h into f of xy plus function تو اس کی value جو ہے 1 over 100 into y is equal to y1 plus is equal to y not into h and so on so far تو یہ آپ کے پاس 0 آگیا x1 1 over 100 y اس x1 کے لیے 0 آگیا اب x2 کیسے آئے گا x1 plus h یعنی یہ x1 کی value 1 over 100 1 over 100 اس میں ہم h جمع کریں گے چونکہ 1 over 100 ہے ویسے ٹی پی کلی تو میں پاس 1 over 50 آ جائے گا اوکے تو اسی طرح پھر y of x2 وہ of y کا function ہے second x2 کے لیے اسی طرح آگے x3 اب y2 کی value کیا آئی ہے 0.0001 1 over step 3 اب x2 کی value یہاں پہ استعمال ہوگی اور y3 کسی رحال سے استعمال ہوگی پھر x4 پھر y4 پھر x5 پھر y5 یہ چلتا رہے گا it will go on go on go on go on یہ step size define کرے گا کہ کتنی values آپ کی زیادہ تھی it has almost اور اگر آپ کو یہ اپنے ہاتھ سے steps اتنے کرنا پڑے تو you know کہ it's not a good idea step 99 اور step 100 اب دیکھیں 1 over 100 step size تھا تو 100 step ہوں گے کہ آپ اسی 100 سے multiply کریں گے تو 1 آئے گا یہ 100 کے لئے آپ کا جو answer ہے وہ 0.495 ہے so that will be your answer for given y value 1 0.495 ٹھیک ہے تو اب اس کو ہم اپنے پروگرام کے ذریعے دیکھتے ہیں تو فیلال جو میں یہ کرنے کا مقصد صرف فارمولے پہ بحث کرنا تھا کہ فارمولا ہم نے اس کو پروگرام میں لکھنا ہے x جو ہے وہ initial value کہ h کے ساتھ increase ہوگا اور اسی کے لحاظ سے پھر جو آپ کا function given جو کہ differential equation ہے اس کو جب آپ x سے کریں گے تو اس لحاظ سے آپ کا y change ہوگا اور اسی x اور y کے combination سے آپ کا کام بنتا رہے گا سو لیٹس سٹارٹ سو یہ ہی آپ کا include i-o stream math dot h ایک ہم نے یہ new use کی i-o manip یہ just alignment کے لیے ہم کچھ ایک command use کریں گے جو میں نے آپ کو پہلے assignment میں assign کی تھی تو وہ use ہوگی it's just definition of function user defined function اور اس کا ہم نے function کا نام f رکھا ہے اس کو آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں you could call it df you could call it fun let's suppose یہ ہی چلاتے ہیں یا آپ یوں بھی کر سکتے ہیں my function جو بھی آپ نے نام رکھنا ہو یہ function کا نام ہوگا یہ function کی input اس دفعہ ہمارے پاس دو inputs بھی ہو سکتی ہیں جیسے اگر میں پاس یہ x ہے تو میں اس کو single input رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے دو inputs کا مطلب ہے یہ ہے اور میں یہاں پہ x پلس وائے لے لیتا ہوں لیکن کیونکہ میں نے ابھی x کے ساتھ ایک وہ ابھی کیا ہے تو میں اس سے single کے ساتھ چلا رہتا ہوں تو وہی float k k کی value variable and return اس کو بھی آپ چاہیں تو ایک step کام کر سکتے ہیں float k is equal to x اور یہ آپ کو چیز دیکھنے کی ضوعت نہیں it's up to you most of the things are flexible here اس کے بعد main آپ کا start ہو جائے گا c out island method اور یہ آپ نے جو variable آپ کو چاہیں initial value of x initial value of y the value of x which you want to find the y جو کہ y of 1 تھا ہمارے request میں اور y i think ہمیں ضوعت نہیں ہے ایک step size اب میں اس میں variable introduce کرواتا ہوں تو سب سے پہلے ہمیں x not اس سے user سے demand کریں گے جو ہمیں وہ input کرے گا then we will ask for the initial value of y جو کہ وہ ہمیں provide کرے گا then he will ask we will ask for the inter value of x اب یہ x کیا ہے اس کو ہم ازیل ایک سکتے inter value of x for which y is required یعنی وہ value جس کے لئے y معلوم کرنا چاہ رہے ہیں جیسے جیسے ابھی وہ ہم نے جو online ایک ویب سائٹ پہ کیا تو وہاں پہ y جو ہے وہ x کی value 1 کے لئے use ہوا تھا تو آگے step size آگیا اب ہم اس میں جو ہم نے ایک دو just position کے لئے یہ ہے precision اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا answer آئے گا وہ 0.000 کی طرح 5 precision point پہ ہوگا اور cout.setf ios fixed اس کو ہم fix رکھیں گے اس کی position آگے پیچھے نہیں کریں گے لکھنا چاہیں لکھ لیں اگر نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ اس کا title جو print ہوگا اب دیکھیں کہ پہلے وہ x کی جو values جو کہ change ہوتی رہیں گے iterate ہوں گی 20 point کا فرق set w 20 point کی space رکھیں جس کے لئے ہم نے io manip use کی اوپر header file میں یہاں پہ یہ io manip جو ہے یہ set w کے لئے اور یہ جو precision کے لئے use ہوتی ہے input output پھر y ہم نے پھر set w پھر b space d y by dx کہ اس کے d y by dx کا answer کیا ہے یعنی given function کا پھر y جو new function ہے وہ کیا ہے اب اس پہ ہم نے formula لگانا ہے formula سے پہلے اوپر دیکھیں یہ چیز repeat ہوگی یعنی x جو ہے وہ چلتا رہے گا y جو ہے چلتا رہے گا کب تک جب تک کہ وہ x not x تک نہیں پہنچ جاتا یعنی x not starting value x جو ہے ending value تو ہم y loop لگائیں گے which works like that کہ x not is less than x x not the initial value let's suppose 0 ہوگی کیونکہ ہم نے 0 کے ساتھ solve کیا اور x جو ہے وہ 1 ہوگی اور اس کو پھر ہم اس لحاظ سے solve کر سکتے ہیں تو یہ 0 سے 1 تک چلے گا اگر x کی value 1 ہے جو کہ میں اس case میں لوں گا اب ہم نے formula لگانا ہے تو فہلا formula کیا ہے یہ جو پر y والا y is equal to جو پر yn plus 1 ہے اس کو میں نے y کہا ہے یہ اوپر formula آپ کی ویڈیو کے اوپر top پہ ہے تو یہ y ہے yn کو میں نے 0 کیونکہ اسے step پیچھے ہے plus h into function function اب function کو ہم نے میں نے کیا کہا اوپر f نہیں کہا میں نے اسے کہا ہوا ہے my function تو آپ اس کو my my f un تو یہ call ہے کہ آپ اس my function کو call کر رہے ہیں یہ چاہے لگانے کی ضرورت نہیں my function کو call کر رہے ہیں کس ویلیو پہ x not اور y not پہ تو یہ دیکھیں ایسے ہی ہے یہ formula اوپر لکھا ہوا ہے یہ xn اور yn کے لیے ہے یعنی جو starting value ہے یہاں پہ یہ والے میں بھی آپ لگا لیں کیونکہ وہ h کے ساتھ نہ اسے کر لیں so یہ y not so یہ y not اور یہ x not اگر formula میں دیکھیں تو یہ کیا ہے yn یہ xn یہ yn مطلب ان کا order سیم ہونا چاہیے اور یہ میں نے my function کو call کیا کیونکہ میں نے جو define کیا وہ formula جو کہ equation ہوگی جو کہ question solve کرنے کے لیے ہوگا وہ my function میں store ہے آپ اسے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں f رکھا تھا ہم نے df رکھ سکتے ہیں یہ change کرنے کا مقصد ہے کہ just میں اسے restrict نہیں کرنا چاہ رہا آپ کے لیے کہ ہاں وہ ہی ہوگا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اب آپ initial value چاہے print کروا دیں جو ابھی تک کے لیے آئی ہیں وہ ہمارے پاس value x not کی پھر ہم نے b space دیا پھر y node کی پھر b space دیا پھر function اب یہ بھی my f نہیں ہے اس لئے سے میں نے بنایا ہوا ہے تو ہم اس کا نام بدل دیتے ہیں i just need کہ آپ اسے restrict نہ ہو کہ ہاں یہ ہی اور یہ ہم نے ابھی value یہاں سے نکالیں اب ہم اس پہ iteration کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں repeat ہو تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ y اگلا بن جائے یعنی دیکھیں n جو پھر function آپ کا جو formula لکھا وہ دیکھیں تو y n plus 1 is equal to y n ہے تو یعنی y1 is equal to 0 y2 will be equal to y1 plus h y3 will be equal to y2 plus h y4 will be equal to y3 plus h یعنی اس سے نیچے والا function وہاں پہ آنا چاہیے دیکھیں تو میں نے y note کو y کی کو رکھ لیا اور again x کا بھی یہی کام ہونا چاہیے اگر آپ x والا formula دیکھیں xn plus 1 is equal to xn plus h یعنی x2 is equal to x1 plus h x3 is equal to x2 plus h and so on تو اس کو بھی ہم نے iterate کر لیا جیسے ہم وہ follow میں کرتے تھے step size i plus 1 والا تو یہ آ گیا تو hopefully آپ کو یہ understood ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو یہاں بھی ہمارا y loop بھی ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو y is equal to y0 plus h into my function یہ ہو گیا c out ہو گیا y0 is equal to y xn plus h اب یہ کیا ہوگا iterate ہوگا اوپر جائے گا جب تک کہ xn x سے چھوٹا رہ گا یعنی 0.1 0.2 یعنی جو بھی ہم step size دیں گے 0.01 0.02 یہ یہاں پہ define ہو رہا ہے xn کے بعد آگے کیا آئے گا 0.001 اگر میں نے 0.01 کا step size پھر آگے 0.002 اور چلتا رہے گا so value تک جب تک کہ 1 نہیں آتا اور پھر یہ رک جائے گا اور پھر یہ final values print کروائے گا جو final values print ہوں گی اس شکل میں see out xn tap y xn کی جو value اس کے parallel y کی value یہ چاہتے ہیں یہ آپ کا final ہوگا پھر یہاں the approximate value of y at x is equal to یہ جو x کی value پہ ہمیں چاہیے تھا 1 پہ اس y اب ہم اسے the last step sorry آپ کو line اظر نہیں آرہی ہے تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارا final printing ہے جو جو کہ answer ہوگا جو کہ کس کے اندر store ہے آخری value y میں اور یہ آپ کا variable جو ایک main چل رہا ہے اگر آپ نے اسے کرنا تو کیا کریں گے run کریں گے okay just minute کہ اس پہ آپ float y لکھیں گے کیونکہ ہم y کے ساتھ کام تو کری رہے ہیں نا okay so آپ f11 press کریں گے تو یہ آجے گا جس پہ آپ x node کی value 0 y node کی value 0 1 کے لئے ہم نے required کرنا step size ہم رکھ لیتے ہیں 0.01 so it will goes on اور یہ آپ کا answer آگے 0.5 did you remember کہ اس سے answer کیا نکلا تھا ہم نے online کیا تھا that was 0.495 so almost more or less وہ same ہے it's an approximate solution to that one تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ساری values ہیں تو یہ بڑی عجیب سی align ہوتی ہے اگر آپ یہ command use نہ کرتے جو ہم نے یہاں پہ کی ہے this one see out precision 5 اور set ios fix تو یہ آپ کو precise بھی کر رہا ہے اور اس کو ایک tabular form میں بھی align کر رہا ہے و 20 اس کے دمیان gap کر رہا ہے اور so on so let me just repeat so this is your definition no need to change my function float x float y دونوں آئیں گے کیونکہ ہم کر تو کام y کے ساتھ بھی رہیں کیونکہ y ہی ہم نے ملوم کرنا ہے تو یہ دو variable میں function define اس کے بعد ہمارا main function یہ ساری جو بھی آپ کی basic stuff ہے اور یہاں سے آپ کا while loop شروع ہوگا main صرف یہ کام ہے while loop یہ بھی ذہر بات آپ پہلے ہی کر چکے ہیں صرف ایک جو main difference ہے پہلے بارے پروگرام میں اور اس میں سے یہ تین lineیں ہیں کہ آپ نے y is equal to y not plus h into my function x not into y not کرنا ہے وہ اوپرا فورمولا آپ کے اوپر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ function کی value use ہو رہی ہے جو order function کا ہے وہ ہی اس کے y کا ہے same دونوں zero پہ ہیں وہ next پہ ہے اس کو واپس لانے کے لیے 33 line پہ ہم نے y not is equal to y کیا تاکہ وہ y پھر دوبارہ y not بنجے اور دوبارہ وہی repeat ہو اور x not کو next step میں لے کے جانے کے لیے increment کرنے کے لیے ہم نے اسے plus h کر دیا جو کہ step size ہوگا جتنا step size زیادہ ہوگا تو آنسر آپ کا ٹھیک آئے گا so that's it ع Alexandre جتنا getan مقاین آپ